اللہ عنہم ورضو عنہ ذا لکر من خشی ربہ رمضان میں عبادتوں کو انجام دینے کے لئے اللہ تعالیٰ کی خوشمدی حاصل کرنے کے لئے گناہ معصیت نافرمانی سے بچنے کے لئے ماہ رمضان کی آمد سے پہلے اپنے آپ کو تیار رکھنا مستعد رکھنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے حضرت عنشان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جب رمضان کا مہینہ آجادا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کے لئے عبادتوں کو انجام دینے کے لئے اپنی کمر کو کس لیا کرتے تھے اور بستر پر تشریف نہ لاتے یہاں تک کہ رمضان کا مہینہ گزر جاتا صحابہ اکرام کا بھی یہی معاملہ تھا رمضان کی آمد کے موقع پر صحابہ اکرام اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کے لئے اپنے کمروں کو کس لیا کرتے تھے اور اللہ رب العالمین کی عبادتوں میں لگ جایا کرتے تھے لیکن افسوس کا مقام ہے آج کا مسلمان رمضان کی آمد کے موقع پر اللہ رب العالمین کی عبادت کے لئے تیار رہنے کی بجائے شعبیں بابا بابا روختیں خیار کرتے ہیں اور خدیل خرید فرخت مضاقہ کرتے ہیں جبکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے اِذَا دَخَوْلَ رَمَضَان يَقُونَ لِي أَصْحَابِ جب رمضان کا مہینہ آتا تو آن صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے فرماتے اپنے صحابہ سے کہتے اَدْجَاہَكُمْ شَحَرُ مُبَارَكُ اے میرے صحابہ ماہ مبارک آگیا رمضان کا مہینہ آگیا کتب اللہ علیکم سیانہ اللہ تعالی نے اس ماہ مبارک میں تم پر روزے فرز کیے ہیں فِيْهِ تُفْتَحُ عَبُوَابُ الْجَلَّةِ اس ماہ مبارک میں جلت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے وَتُعُلَقُ عَبُوَابُ الْجَحِيمِ اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے فِيْهِ الشَّيَاتِين اور شیاتین کو پابند سناسل کیا جاتا ہے شیطان کو زنجیروں میں چکر دیا جاتا ہے فِيْهِ لَيْلَةِ فِيْهِ لَيْلَةِ اس میں کرے ایک رات اسی ہے خیر من الف شہر جہنم مہینوں سے بہتر رات ہے مَنْ خُرِمَ خَيْرَهَا جو بِس رات کے لیلت القدر کی رات کے خیر سے محرم کر دیا جائے فَقَدُ خُرِمَ گویا کہ ایسا شخص محروم ہے ایسا شخص خطرہ پانے والوں میں سے ہو گیا اس حدیث کو امام البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے اور اس کے راوی امام نصائی امام احمد رحمہ اللہ ہے اس حدیث سے آپ کو بتا لگا صحابہ اکرام اللہ عب العالمین کی عبادت کو انزام دینے کے لیے اللہ عب العالمین کی خوشمودی کو حاصل کرنے کے لیے رمضان کی آمد کے موقع پر عبادتوں کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھا کرتے تھے مستعد رکھا کرتے تھے تاکہ اللہ رحمہ اللہ عالمین کی صحیح معنوں میں عبادت کرسکے اور اللہ رحمہ اللہ عالمین کا خوشمودی حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو مستعد رکھیں